بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم آج جس فرگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے روزندو میتیو ہاؤس کی اور اس کا نام ہے نمبر ٹو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نا روزندو میتیو نمبر ون کا ریویو بنایا اور اس کے اندر اس کے پورے ہاؤس کا بتایا کہ یہ ہاؤس کس طرح اس کے جو آنر ہیں اس نے کس طرح ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فرگرنسز بنائی بہت پاپل اور پاپلر فرگرنسز بنائی اس کے بعد انہوں نے اپنا ہاؤس بنا لیا اس کا ریویو آپ نمبر ون کا دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا تو نمبر ون کا ریویو میں نے بنایا میں نے کہا یار ابھی میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے میں تو روزندو میتیو نمبر ٹو کا بھی ریویو تھوڑا سا بنا دیتا ہوں یہی پہ کھڑے کھڑے تو یہ جو روزندو میتیو یہ ہاؤس ہے نیش ہاؤس ہے اور اس میں سات فرگرنسز یہ روزندو میتیو بسکلی پرفیومر ہے اور ہاؤس کا نام بھی روزندو میتیو ہے تو انہوں نے سات فرگرنسز لانچ کی ہر کسی کی بوٹل بلکل سیم اس طرح ہے لیکن یہاں پہ جسٹ نمبر اور یہ جو نیچے نوٹس لکھے ہوئے ہیں دو تین یہ چینج ہے ٹھیک ہے یہ نمبر چینج ہے باقی اوپر یہی روزندو میتیو اور یہ باکسز بھی ان کے سمپل یالو سے باکسز ہیں مجھے وقاس احمد سے یہ پرفیوم ملا وقاس احمد کے پاس یہ سات پرفیوم تھے میں نے کہا وقاس احمد یہ آپ مجھے دو تو اچھی پرائیس کے اندر مل رہے تھے یہ آپ کو تمام جتنے بھی یہ فرگرنسز ہیں بائیس تئیس ہزار یا اس سے نیچے نیچے آپ کو مل جائیں گے لگ بگ تئیس ہزار تک آپ وقاس احمد سے کانٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ فول بوٹلز چاہیے تب بھی اگر آپ کو اس کے ڈیکینٹ چاہیے تو تب بھی یہ آپ کو وقاس احمد سے یہ پرفیوم مل جائیں گے تو اس ہاؤس کے بارے میں میں نے تھوہ سب بتانا اس لیے مناسب سمجھا کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آستہ آستہ نیش کی طرف آتے ہیں ڈیزائنر سے تو میں نے کہا یار یہ اچھا ہاؤس ہے اس کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے کل کلان کو جب آپ سرچ کریں گے کہ ادیل امتیاز نے روزندو میتھیو کے پرفیوم کا ریویو کیا ہے تو آپ کو ملنا چاہیے تو یہ پرفیوم میرے پاس آئے میں نے کہا چلو میں ان کا ریویو بھی بنا دیتا ہوں یہ روزندو میتھیو نمبر 2 ہے روزندو میتھیو نمبر 1 جب میں نے استعمال کی تھی یہ فرگرنس تو مجھے ایسے لگا کہ یار یہ نیش ہاؤس تو ہے لیکن انہوں نے نیش جو اپنا وہ دکھایا ہے ایک دکھایا ہے وہ قولٹی کے اندر دکھایا ہے کہ قولٹی انگریڈینٹس ہیں باقی easy to like for everyone ہے یہ فرگرنس جو ہے نا یہ easy to like for everyone ہو سکتی ہے اور اس کے اندر قولٹی انگریڈینٹس بھی یوز ہوئے ہیں اس کو میں likability جو ریشو دوں گا وہ دوں گا 98 to 99% لوگ اس کو آنکھیں بند کر کے پسند کریں گے اور استعمال بھی کریں گے on the other hand اس کو میں دوں گا جو likability ریشو ہے وہ میں دوں گا 88 to 90% 10% لوگوں کو شاید شاید کی بات کر رہا ہوں یہ پسند نہ ہے میں آگے جب آپ لوگ ممکنے اس کی خوشبو ڈیفائن کروں گا تو اس میں آپ کو پتا چل جائے گا تو رزندو میتھیو صاحب نے بھی کہا کہ یار کوئی ایسی niche fragrance بنائیں جو کہ niche کی definition پر پوری توترے ہیں میرے کاغذوں میں میرے خیال کے مطابق ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو میرے خیال کے مطابق جو niche اور designer میں فرق ہوتا ہے designer company وہ perfumer کو پے کرتی ہے ایک healthy amount ان کو compliments ملیں اور وہ آسانی سے خرید سکیں یہ تو designer کا کام تو یہ ہوگا ہے کہ ان کو fragrance اپنی بیچنی ہوتی ہے جو niche house ہوتے ہیں یا جو niche fragrances ہوتی ہیں وہ perfumer یہ نہیں سوچتا کہ بکے یا نہ بکے اس نے اپنے ذہن میں ایک story بنائی ہوتی ہے اس نے اپنے ذہن کے اندر ایک کہہ لیں کہ ایک image بنایا ہوتا ہے ایک fragrance کا وہ وہ ڈال دیتا ہے اس fragrance کے اندر وہ تمام کا تمام وہ story وہ تمام کی تمام جو ایک وہ کہتے ہیں نا آپ کے art وہ اس fragrance کے اندر ڈال دیتا ہے اور اس کو پھر وہ پرفیوم کی شکل میں آپ لوگوں present کر دیتا ہے آپ خرید دیں نہ خرید دیں پسند آئے نہ آئے اس سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہوتا اس نے اپنا art آپ لوگوں تک پہنچا دینا ہے تو this is that kind of fragrance کہ یہ artistic سا کام ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت زبدیس fragrance ہے مجھے بہت اچھی لگی لیکن likability ratio میں کیونکہ بتاتا ہوں کہ اس کا likability ratio 88 to 90% ہوگا ٹھیک ہے باقی ہر کسی کو یہ پسند دو سے تین وی rings کے بعد تو آپ کو بالکل آرام سے سمجھ آ جائے گی میں پہلے سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس کی خوشبو ڈیفائن کرتا ہوں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کی مزید number one کے اندر number fragrance number one اس کے اندر میں روزندو میٹیو اور اس کے house کے بارے میں already بتا چکا ہوں تو میں نے کہا چلے number two کے اندر direct اس کی fragrance کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسے ہی آپ اس کو لگاتے ہیں جب کھٹا کھٹا برگموٹ ہو وہ اس کے اندر ایک sweet سے orange کی خوشبو آپ ڈالیں لیکن اس کے اندر آپ تھوڑا سا coriander seeds کا جو powder ہوتا ہے وہ بھی آپ ڈال دیں اب coriander seeds کا powder آپ کے kitchen میں پڑا ہوا ہوگا آپ جا کے اس کو خوشبو کر سکتے ہیں وہ تھوڑا سا spicy تھوڑا سا woody structure ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا woody اور spices ہوتا ہے تو اس berگموٹ اور orange کے juice کے اندر آپ اس coriander کو mix کریں coriander powder کو تو وہ جو خوشبو ایک آپ کو آئے گی وہ جو ایک خوشبو آپ کو آئے گی وہ اس کے start میں exact وہ خوشبو ہے اور یہاں پہ یہ تھوڑا سا کیونکہ spicy ہے تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا warm spicy ہے تو ساتھ ساتھ اس کے اندر setruses بھی ہیں تو بہت بہت اچھی خوشبو رہی یہاں پہ oriental سے خوشبو رہی بہت زور دس خوشبو رہی تو اس کا جو start ہے وہ تو یہ phase ہو گیا bergamot کا juice پلس orange کا juice پلس coriander کے coriander seeds کا pot number two کے اوپر جو اس کے اندر مجھے چیز فیل ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو چھالیا basically وہ تو rose کی خوشبو ہے اس کا second phase ہے وہ rose ہے لیکن میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ وہ rose کے ساتھ تھوڑا سا coriander seed کی spiciness جو ہے وہ اس کے ساتھ چلتی ہے تو جس کا second phase ہے وہ exact rose نہیں ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو rose کی خوشبو ہوتی ہے یہ بالکل ایسی خوشبو کرتی ہے جیسے اتروں کی خوشبو ہوتی ہے اتر کی خوشبو ہوتی ہے اس کے اندر وہ scene نہیں ہے یہ اتر والا scene نہیں ہے اس کے اندر وہ rose چھالیا کی خوشبو اس کے ساتھ coriander seed کی spiciness جو ہے وہ add ہے جس کی وجہ سے یہ total ایک different اور total آپ کہلیں کہ acceptable ہر کسی کے لئے جو چاہتے ہیں کہ یار ہم اگر مہنگی خوشبو لے رہے ہیں تو وہ اتر نہ لگے بالکل اتر نہیں لگے گا کیونکہ اس کے اندر rose کے ساتھ ساتھ coriander seed کی spiciness بھی موجود ہے یہ تو ہو گیا اس کا second phase اچھا جو اس کا third phase ہے basically تو وہ suede leather کی خوشبو ہے پلس rose کی خوشبو ساتھ ساتھ رہتی ہے بٹ اب آپ کہیں کہ suede leather پرانی لگڑی پرانی بہت پرانی لگڑی جس کی خوشبو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیار کی لگڑی اس کو جب شیف کیا جاتا ہے اس کو جب آپ کہیں کہ اس کو شیف دینے کے لئے جب اس کو cutting کی جاتی ہے تو اس کا ایک برادہ سا اس کا جو powder سا نکلتا ہے اس powder کو نہ آپ یوں سمجھیں کہ گرم پانی کے اندر آپ نے ڈالا تو وہ warm سی خوشبو ہو گئی اس وڈ کی خوشبو تھوڑی سی warm سی ہو گئی تو وہ جو warm وڈ کی خوشبو ہے اس کے ساتھ ہلکی 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 چھالیا کی خوشبو ہلکی سی یعنی prominent خوشبو اس کے اندر وہ وڈ کی خوشبو رہیں جو کہ warm وڈ کی خوشبو ہے لیکن ہلکی 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 کہیں کہیں آپ کو چھالیا کی خوشبو بھی فیل ہو یہ ہے جی اس کا third phase very dark very مطلب میں اس کو کیا کہوں کہ بہت ہی زبردست قسم کا masculine بہت ہی bold اور زبردست قسم کی خوشبو ہے مطلب مجھے تو اس نے بہت زیادہ enjoy کر آیا مجھے پسند ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کسی کو پسند ہوگی لیکن according to me according to me 88 to 90% لوگوں کو اس کی خوشبو بہت زیادہ پسند آئے گی بہت ہی زیادہ پسند آئے گی خٹی مطلب جس کا تیسرا phase ہے جو سب سے زیادہ کمال کا phase ہے کھٹا ووڈی سپائسی پلاس آئل کسی چھالیا کی خوشبو کمال کا کمال کا artistic کام کیا ہے اس کے اندر روزندو مہتیو نے خیر یہ تو ہوگی اس کی خوشبو اب ہم آتے ہیں اپنے پیٹرن کی طرف age gender longevity projection کی طرف age کی بات کی جائے تو youngster اس کو لگا سکتے ہیں بالکل لگا سکتے ہیں اگر آپ کو dark ووڈی fragrances پسند ہیں must لگا سکتے ہیں but میں age bracket لگانا چاہوں گا 25 and above جہاں تک اس کو لے جائیں اس کو like کیا جائے گا دیکھیں کچھ چیزیں کچھ perfumes کچھ notes یا کچھ fragrances ایسی ہوتی ہیں جو کہ میں نے youngsters کو like کرتے ہوئے دیکھا ہے like آپ کوئی بھی dark fragrance لے سکتے ہیں amvage interlude بہت dark fragrance ہے بہت daring fragrance ہے لیکن میں نے youngsters کو لگاتے ہوئے دیکھئے اور بڑا خوشی سے لگاتے ہوئے دیکھئے کہ ہمیں پسند ہے ہم تو لگائیں گے تو اسی طرح یہ fragrance youngsters لگا سکتے ہیں اگر آپ کو warm dark woody fragrances پسند ہیں اگر نہیں تو پچیس سال کی bracket میں لگوں گا پچیس سال and above اس کو لگا سکتے ہیں انکھے بند کر کے لگا سکتے ہیں age ہو گیا gender male masculine total masculine fragrance ہے bold fragrance ہے آپ اس کے اوپر وہ نہیں کر سکتے کہ یہ جو ہے نا ایک easy to like یعنی easy to wear مطبع آپ کہہ سکتے ہیں کہ female اس کو لگا سکتی ہیں no total masculine اور total bold fragrance ہے میں نے آپ لوگوں کو اس کی خوشبو define کی ہے نا اسی طرح اس کی خوشبو ہے اچھا age ہو گیا gender ہو گیا longevity projection no problem آپ 8 گھنٹے on the safe side کہہ لیں 8 گھنٹے تک اس کی خوشبو رہی اور project جو اس نے کیا وہ 1.5 سے 2 گھنٹے آرام سے project بھی کیا تو وہ بھی ایسے جسنا کوئی problem نہیں ہے age ہو گیا gender ہو گیا longevity projection ہو گیا weather کا no problem آپ صدیوں میں لگا سکتے ہیں گرمیوں میں بھی آپ اس کو میرے خیال میں آپ اس کو گرمیوں میں بھی لگا سکتے ہیں تھوڑی spicy warm spicy type ضرور ہے لیکن i personally think کہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں گرمی کے لئے لگا سکتے ہیں وہ آپ کی total choice پھر depend کرتا ہے age ہو گیا gender longevity projection ہو گیا میرے خیال میں ہر aspect اس کا ہم نے cover کر لیا تو یہ جی ہماری روزندو میتھیو کی fragrance number 2 thank you so much